عورت کی اصلاح نہیں ہو رہی نا تو گھر بگڑ جا رہا حالانکہ تاریخ میں عورت کی وجہ سے بڑے سے بڑے کارنامیں ہوئے پھر یہ عورت اتنی بے دین ہیں ہماری عورت مجرم ہیں تو کون ہے اصل وجہ کیا عورت کی وجہ سے یہ سب نہیں مرد کی وجہ سے عورت کی بگڑ ہے مجرم کون ہے ہوئیز ریل کریمینل یہ مرد حضرات کریمینل سے مرد حضرات مجرم ہے کیوں مرد کا معاملہ کیا ہے گناہ کرنا ہے تو عورت ساتھ رہے گی گناہ کرنا ہے تو مثال کی طور پر شادی کو جانا ہے تم آئے تو جاتا ہوں نے تو نہیں جاتا ہوں ہے نا شادی میں جانا تو عورت ساتھ رہنا سینیما کو جانا تو عورت ساتھ رہنا شاپنگ کو جانا تو عورت ساتھ رہنا کہیں سفر پہ جانا تو عورت ساتھ رہنا اچھا ہے اجتماع کو جانا ہے تو جمعہ کا خدبہ سننے جانا ہے تو کسی ملساپ کا درست سننے جانا ہے کسی جگہ اسلامی کیامپ میں جانا ہے عورت آتی ایمانداری سے بولو آتی عورت نہیں آتی بلکہ وہاں پہ سوال کیا ہوتا مالوں آئی عورت مسجد کیسا جا سکتی فتنہ ہوتا بھئی عورت مسجد کو گئے تو اچھا عورت مسجد کو گئے تو فتنہ ہے عورت فنکشن ہال کو جا سکتی عورت سینیما ہال کو جا سکتی عورت شاپنگ مال کو جا سکتی عورت ٹرائیولنگ پہ جا سکتی کوئی فتنہ نہیں ہے صرف نیکیچ نیکی سوابی سواب ہے عورت اگر مسجد کو گئی عورت تخریر سننے کیلئے گئی تو فتنہ وہیں چھوتا خالی آپ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کومن سنس کی بنیاد پہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس مسجد کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے جس مسجد کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے اس مسجد میں عورت جاتی تو فتنہ ہوتا تو پھر آپ کی عورت کو تعلیم کون دے گا آپ کی عورت کو تربیت کون دے گا آپ کی عورت کی حصلا کب ہوگی تو آج کے بعد فیصلہ کر لو مجرم ہم ہیں ہم نے ہماری عورتوں کو پیچھے رکھا ہے مرد کے لیے درسِ خوران درسِ حدیث جمعہ کا خدبہ سنتا مرد عیدہ ان کے دو خدبات بھی سنتا رمضانہ اور بخلیت کا باہر کان تو اجتماع اور آتو سفر کر کے جاتا چطور کو جاتا آنندہ پور کو جاتا ہائدراباد کو جاتا ممبئی کو بھی جاتا ڈلی کو بھی جاتا کئی کو دو دن کا کانفرنس ہے باہر استماع سننے گئے ہمارے میاں اچھا گئے آنے کے بعد ایک بات تو سناتا بی بی کو آج استماع میں یہ بات بولے بیگم سناتے ہیں نہیں سناتے ہیں لیکن یہ عورت اگر دیندار ہوتی یہی عورت اگر تعلیم یافتہ ہوتی تو انہیں مردوں کو پار کرتی کس کو مردوں کو پار کرتی مثال دیکھو رمضان میں مرد بولتا کہ میں بہت زیادہ بیزی رہتا ہوں بولتا نہیں بلتا بہت بیزی رہتا ہوں حالانکہ عورت بہت زیادہ بیزی رہتی رمضان میں کیوں انہوں صبح مست سو کے رہتے وہ بیچاری اٹھ کے سہری پکا لیتے بیٹھتی انہوں سہری کر کے پھر سو جاتے انہیں بچوں کو سکول کے تیاریاں کرتے بیٹھتی دو پہر میں آ کے پھر سو جاتے انہیں افتاری کا انتظام کر لیتے بیٹھتی تراوی پڑھ گیا کہ انہوں جلدی سو جاتے عورت کل سہری میں کیا پکانا سوچ لیتے بیٹھتی صحیح بول رہا ہوں نہیں تو یہ عورت اتنا زیادہ بیزی ہونے کے باوجود بھی چونکہ عورتوں کو پہلے سے نالیڈج ہے پہلے سے کہ رمضان آیا تو کیا کرنا خوران کی تلاوت کرنا ہی نہیں عورتوں میں کونسپ تو عورت اتنا زیادہ بیزی رہنے کے باوجود بھی عورتوں سے سوال کرو کہ بہن رمضان ہوا تھا نا پڑھ سم تم کتنے خوران پڑھے ایک عورت بولتی تیس پارے پڑھ لی مل صاحب میں اتنا بزی رہتے ہوئے بھی دوسری عورت بولتی دو دورے ختم ہوئے تیسری عورت بولتی میرے تین دورے ختم ہوگئے یہ مرد حضرات اتنے زیادہ فری تھے نا بھئی آپ کے کتنے خوران ختم ہوئے خوران ختم ہوئے نہیں پہلے خوران میں چہتے پارے میں اٹکے ہوئے ہیں پورے تیس روزے ختم ہوگئے ان کا معاملہ پوچھ لو آپ مردوں کو یہ عورت اگر اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا خوران عورت کو اگر خوران پڑھنا بھی نہیں آتا تو صبح نو دس بجے تک گھر کا پورا کام کاش کر لیتی بیچاری کسی ہے کسی کے گھر میں جا کے کسی علمہ کسی حافظہ کے گھر میں بیٹھ کے روزانہ دو دو دہی دہی گھنٹے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں روزانہ پورا ایک ایک پارہ تلاوت کر کے آتی نا یا کم از کم ایک ایک پارہ کا تلاوت سنتی ترجمہ کے ساتھ سنتی دو گھنٹے دہ دہی گھنٹے بیٹھ کے آتی ہے نا یہ مرد حضرات شام میں تراؤی میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے سکتے اگر کسی دن تراؤی میں مل صاحب چالیس گھنٹے ٹائم لے لیے نا ارے کیا بھائی اتتا زیادہ ٹائم لے لیے مل صاحب یہ معاملہ مردوں کا تو کیا پتا چلا یہ مرد سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے گھروں میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اگر گھر میں اصلاح ہونا ہے گھر کی تبدیلی ہونا ہے تو عورتوں کو صدارو عورتوں کو تعلیم دو آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھو جس طرح ہماری عورت دنیاوی تعلیم کے لیے کالج جائے گی سکول جائے گی انسٹیٹوٹ جائے گی اسی طرح آج کے بعد ہفتے میں ایک مردبہ چاہے اس مسجد میں جمع ہوگی یا کسی کے گھر پہ جمع ہوگی لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار ہماری عورتوں کو تمام کو ایک جگہ جمع کریں گے ان کو علم سکھائیں گے دین کی تعلیم دیں گے دین کی تربیت سکھائیں گے اسی طرح اولاد کے حقوق والدین کے حقوق شہر کے حقوق اسلام کے عادب سارے تعلیمات دیں گے تب ہی جا کر میرے ساتھی ہوں گھر کی عورت کی اقصلا ہو سکتی ہے